اعوذ باللہ السمیر علی من الشیطان العیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتِ ذال قربہ قہو صدق اللہ علی العظیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد برادان ایمانی برادان اسلام میرے شیعہ سنی بھائیو احزار محترم قرآن کی سورہ بن اسرائیل اور سورہ روم میں یہ آیت موجود ہے کہ اے میرے پیارے حبی محمد جو آپ کی سب سے قریبی ایک مصطور ہے اس کو اس کا حق دے دو تفسیر دور منصور میں یہ موجود ہے کہ آپ کی ذات نے سیدہ خلال جنت کو بولایا اور بولا کے فدق دے دی اور کہا بیٹی جبیل آئے تھا جبیل نے آگے کہا ہے کہ یہ آپ کا حق ہے اور آپ کے شہزادوں کا حق ہے بہرحال وقت گزر گیا وہ آگے وسال حسول کے بعد بی بی لینے کے لیے گئی تو آگے کہ وہاں کی حالات ہیں وہ بار بار میں آپ کو سنجھ گئے تو آپ مجھلہ خود ایڈوکیٹڈ ہیں اس محول سے کہ دربار خلافت میں کیسا محول ہوا بی 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 کو حق نہیں ملا تو آگے سے روایہ دے دی گئی کہ ہم انبیاء کے وارث نہیں ہوتے اس پر میں نے کئی بار ہوا کلپ ریکارڈ کر آ چکا ہوں کہ انبیاء کے قرآن میں وارث موجود ہیں بہرحال آگے بڑھیں جو مقصد ہے وہ شیخ مکی الحجازی کا سوال ہے مجھے اس پہ آپ سے صرف ڈیر دو منٹ گفتو کرنا مقصود ہے شیخ مکی الحجازی کہتے ہیں کہ یہ شیعہوں کا یہ پرابوگنڈا ہے کہ بی بی نراز ہوگی گا حالانکہ بخاری میں لکھا ہے فغاز ابت بی بی فاطمہ تزارہ السلام علیہ غزبناک ہو گئی کوئی بھی ایسا عالم نہیں ہے جس نے یہ فدق کے حوالے سے خواہ وہ کہلے کہ اہل حدیث کے بڑے جید عالم دین مفتی محمد اسحاق صاحب ہوں یا اور جید علماء ہوں انہوں نے جب بھی اس روایت کو لیا ہے تو یہ لفظ بخاری میں امام بخاری کی بخاری میں آج بھی موجود ہے فغاز ابت فاطمہ تو پجناب فاطمہ ذرا سلام علیہ غزبناک ہو گئی پرانے ڈیشن میں علا ابا بکرین کا لفظ بھی موجود ہے مگر فغاز ابت فاطمہ تو اس بھی مراد بھی یہی ہے کہ بی بی نراز ہو کر واپس پلٹ آئیں اور بخاری ہی کی روایت ہے بی بی تا دم مرد تا دم شہادت بی بی نے ان سے کتہ تعلقی کی ملاقات نہیں کی تو کچھ کتب میں بھی ہے کہ اصحاب آتے ہیں بی بی کے پاس آتے ہیں جناب مولا علی لے کر آتے ہیں تو بی بی تاب بھی نراز بی بی نمو پھیلے یہ بخاری میں بھی اور بھی کتہ طریقی حوالے کتب میں ہے بہرلہ یہ موجود ہے یہ بار بار آپ سہیوان کو بھی علم ہے میرے لئے بھی یہ بتایا جا چکا ہے تو اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ شیخ مکیہ الحجازی کی طرف سے کہ اگر بی بی نراز ہوتی تو حتب بکر بی بی کا نماز جنازہ کیوں کر پڑھاتے لکھا ہے کہ جب جنازہ کا بکت آیا تو مولا علی نے حتب بکر کا خلیفہ ابل کا بازو پکڑ کر آگے کیا یہ شیخ مکیہ الحجازی کا یہ پرابو گڑھنا ہے یہاں پر کوئی شیعہ کتاب کا حوالہ میں نہیں دوں گا کوئی کسی شیعہ رابی کا حوالہ نہیں دوں گا کوئی شیعہ تاریخ تفسیر حدیث کا حوالہ نہیں دوں گا بلکہ بخاری سے پڑھ رہا ہوں بخاری کے ساتھ ازات و خفاہ سے علامہ عبدالحق مدس دیلوی نے لکھا طبقات ابن سعد میں بھی ہے اور تاریخ طبی میں بھی ہے کہ بی بی کا جنازہ رات کی تاریخی میں مولا علی نے جنازہ اٹھایا جنازہ اٹھانے کے بعد مولا علی نے خود نواز جنازہ پڑھا سات سے دس لوگ جنازہ پڑھنے والے تھے جنت البقی میں بی بی کو دفنا دیا گیا سوائے ان چند لوگوں کے باقی لوگوں کو بلکہ خلیفہ اول تک بخاری کہہ رہا ہے کہ اطلاع تک نہیں دی گئی یہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ مولا علی نے رات کو دفن کیا دیا اور تبو بکر رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر نہیں دی اور خود ان کی نواز جنازہ مولا علی نے پڑھی فاطمہ السلام علیہ حجاب تک زندہ رہی علی پر لوگ بہت توجہ رکھتے تھے لیکن جب جناب سیدہ فاطمہ السلام علیہ حجاب کی وفات ہوگی تو لوگوں نے علی سے روک پھیڑ لیا تو مو پھیڑ لیا یہ بخاری کے روایات ہیں بخاری کی روایت موجود ہے کہ مولا علی نے رات کی طریقے میں جنازہ اٹھایا اور خود جنازہ پڑھ کے دفنا دیا گیا اور شیخ مکیہ علیہ حجاب کہتے ہیں کہ صحابی اول نے جنازہ پڑھا بہارہ یہ بخاری کو میں مانوں یا شیخ مکیہ علیہ حجاب کو مانوں میں عزوزارشی ہے کہ ایسی باتیں نہیں کی جانے چاہیے کہ جس سے فامو تفیم خوت میں تھوڑا سا خلد ڈال جائے جو روایات ہیں وہ آپ سے مستدر روایات کے تحت آپ روایات کو بیان کیا کریں اور لوگوں تک پہنچایا کریں تو تاکہ اصل علم لوگوں تک پہنچے علم میں خیاند نہیں ہونے چاہیے تب قاتب نے سعد کا بھی حوالہ دیا ہے حضرتل خفاہ کا بھی دیا ہے تریخہ تبری میں بھی ہے اور سیکھڑ 20 کتابوں میں یہی ہے کہ مولا علی نے اپنی بیوی کا جنازہ خود پڑھا ہے کیوں کہ بیوی کچھ شخصیاں سے نراض تھی اور مولا علی کو وسیعت کر کے گئی تھی کہ میرے جنازے میں فلان 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 شخصیت نہ آئے تو اس لحاظ سے مولا علی نے کسی کو علم نہیں ہونے دیا جنازہ پڑھا پڑھنے کے بعد جنزل بکی میں دفن کر دیا گیا اگر جنازہ پڑھا ہوتا تو پھر چاہیے یہ تھا کہ بیوی کو بیوی سب سے پہلے رسول کے بعد بھی سال ہو بیوی کو والد کے پہلوں کے ساتھ دفن کیا جانا چاہیے تھا دفن نہ ہونے اس بات کی دلیل ہے کہ بیوی کے جنازہ پڑھنے والوں میں عام مسلمانوں نے شرکت نہیں کی سوائے اہل بیعت پیغمبر کے وما علیہ ادنی البلاہ والدین ورحمت اللہ وبرکاتہ